ایزوان جب بات سنے میری یہ اپنے شولڈر پہ ہاتھ رکھنا ہے یہ شولڈر پہ ہاتھ رکھنا ہے ایسے اور اس کو پھر پورا سرکمڈکشن میں گھمانا ہے سرکمڈکشن کا مطلب ہے کہ پورا ایک گول دائرے میں گھمانا ہے پورا گول دائرہ ہونا چاہیے ایسے اور اس کے یعنی یہ بازو پورا پیچھے لے کے جانا ہے پھر اوپر لے کے جانا ہے یہ ایسے اور پھر یہ آگے کی طرف ایسے یہ پورا پیچھے آگے اور یہ ایسے یہ پورا آگے اور یہ پیچھے یہ اس طریقے سے اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جوینٹ یہ ہے یہ کلیوکل ہے کلیوکل کا اکرام میں کلیوکل اور جوینٹ کلیوکل اور جوینٹ آپ کا موو کرے گا سٹرن اور کلیوکل اور تو کرے گئی آپ کے کلیوکلین کے شولڈر کے ساتھ کیا بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ نے یہ کرنی ہے اس کے بعد بازو کو آپ نے اوپر لے کے جانا ہے وان یہ پورا سٹریچ کرنا ہے یہ پورا سٹریچ کرنا ہے اس کو پورا آپ نے اس کو سٹریچ کرنا ہے پورا سٹریچ کرنا ہے آپ نے اوپر کی طرف ٹھیک ہے اگر دوسرا ہاتھ آپ اس کو استعمال کر سکتے تو ٹھیک ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ پین بھی ہوتا ہے تلکی lance کی اپ اکڈیکشن کا بھی مسئلہ ہے اسئے یہاں پر کان کے ساتھ یہ روح ہے ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ہاتھ پیچھے رکھ کے اس کو پورا پیچھے کی طرف لکھے جانا ہے پورا پیچھے یعنی کہ جتنا سٹریچ ہو سکتا ہے پیچھے اور جتنا ہی سٹریچ ہو سکتا ہے آگے پیچھے آگے پیچھے آگے ٹھیک ہے اب یہ ایکسسائزز کرو ایک ٹائم میں آپ نے کوئی پندرہ سے بیس مرتبہ مومنٹ کرنی ہے مثلا اب یہ مومنٹ کرنی ہے تو آپ نے اس کو یہ پندرہ سے بیس مرتبہ کرنے پندرہ سے بیس مرتبہ اس کو بھی پندرہ سے بیس مرتبہ اور اس کو بھی پندرہ سے بیس مرتبہ دن میں چار سے پانچ مرتبہ کرو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اور اگر پین ہوتی ہے تھوڑی بہت پین ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے ہیٹنگ پیڈ استعمال کر سکتے ہو یا ہیٹنگ ٹاول گرم کا لوگ اس طرح کا کر کے تو پھر کرو پھر بعد میں مجھے بتاؤ کہ کیا بنا اس کا ٹھیک ہے حدا حافظ